ہالسین ٹروپرٹی ڈیلر ایسوسیشن اٹنڈو لیار کے عدد داران شہریوں سٹرام پرینٹرو کا مختیار رکار اور پرینٹرو اٹنڈو لیار کے خلاف پریس کلپ کے سامنے مشترک احتجارچی مظاہرہ کیا گیا مظاہری نے کہا کہ مختیار کار دے رشوت کا بازار گرم کیا ہوا ہے وہ ہر کام کی بھاری رشوت وصول کرتا ہے تفصیلات بتا رہے ہیں وحید فراز قریشی خپے خپے کا نعرہ ملک میں مقبولیت تکیار کرتا جا رہا ہے تربا نے نعرہ بلند کیا خپے خپے استاد خپے تو دوسری جانب بروکر اطاعت نے نعرہ بلند کیا نہ خپے نہ خپے کرپ نظام نہ خپے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ چکی ہے ٹرنو لیار پریس کلپ کے سامنے آل سندھ پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن اسٹام وینڈر اور شہریوں نے رفیق احمد قائم خانی کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہری نے الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ مکتہ کار ٹرنو لیار سیر سٹیفکیٹ جاری نہیں کر رہا بارہ مطالبہ یہ ہے کہ شہر میں جتنا بھی دسٹرنو لیار کی پراپرٹی ہے ان کے سیل سٹیفکیٹ نہیں دی جارے روز نئے ہتگنڈویں استعمال کر کے اس کے پیسے بڑھا جاتے ہیں یہ پانچ سو روز نئے سے سٹارٹ ہوئے تھے اور اب یہ پانچ ہزار پر پہنچ گئے ہیں ٹرنو لیار کے مختیار کار رہے ہیں اجاز بودھدار صاحب ان سے پوری عوام پریشان ہے رشوت کا بازار انہوں نے گھرم کر رکھا ہے آٹینڈنس آتے نہیں ہیں آفیس میں بڑے بڑے ایم پی اہمینے کے دروازوں میں بیٹھے رہتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں رشوت جو پانچ ہزار پانچ سو روز نئے سے لے کر رہے ہیں پانچ ہزار دس ہزار تک پہنچا دیئے پھر بھی لوگ پریشان ہیں میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ میڈیا والے دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہم جب جاتے ہیں آفیس میں جب جاتے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار خاتوں کی رسوطیں مانگ رہے ہیں سٹی بڑوں کی رسوطیں مانگ رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں مظاہرین سرابہ احتجاج تو ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سائنس سرکار اس مسئلے کا حل نکالتی ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کمیرامین ٹیم کے ساتھ بیس براد قریشی روز نیوز ٹنڈو علیہ